بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستو آخری اشراہ بھی نصف گزر چکا یہ راتیں اتنی اہم ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں اتنے خیر و برکات ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے شب قدر بہت زیادہ بزرگوں کا خیال ہے کہ وہ ستائیس کو آتی ہے ستائیس رمضان مبارکی جو شب ہوتی ہے تو خاص طور پہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث مبارکہ صحابہ اکرام نے روایت کی ہیں کہ آخری ستائیس رمضان مبارک کو جو شب قدر ہے یہ نصیب ہو جاتی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان پہلی امتوں کی امتوں کے ان کی عمروں کے بارے میں فرما رہے تھے اور خاص طور پہ شمون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ایک ہزار سال وہاں پہ ایک عابد و زاہد تھے جو ایک ہزار برس تک راتوں کو جاگتے تھے شب داری کرتے تھے دن کو جاتے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے تو صحابہ اکرام کے خیال میں اور دل پہ اس بات کا آیا کہ ہماری تو عمریں بڑی کم ہیں ایک پریشانی سی قلب پہ آئی تو اللہ تعالی نے فوراں جبریل امین کے ذریعے یہ سورہ مبارکہ نازل کی کہ اس میں لائلہ تل قدر کے بارے میں ارشاد ہم آیا لائلہ تل قدر خیر من الف شہر یہ جو ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے افضل یہ رات ہے یہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اس امت پہ خاص کرم کیا یعنی تراسی سال اور چار ماہ بنتے ہزار مہینے لیکن ہزار مہینے سے بھی افضل اللہ افضل فرما رہا ہے اللہ اس کو خیر بہتر کہہ رہا ہے تو یہ ہم اندازہ اپنے حساب سے نہیں کر سکتے یہ کتنا بہتر ہوگا تو اس رات کو ہمیں پانے کے لیے اپنی پوری کوشش اور کاوش جو ہے وہ کرنی چاہیے اور پھر یہ وہ رات ہے جب ذروں کے برابر ملائکہ جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں جن کی تعداد کو اللہ اور اللہ کے رسولی جانتے ہیں کوئی ان کو جانتا نہیں ہے یہ اتنی تعداد میں جبریل امین ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور جو لوگ عبادت میں شامل ہوتے ہیں جو اخلاص نیت سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے آکے جبریل امین بھی ہاتھ ملاتے ہیں تو خاص طور پہ میری یہ گزارش ہوگی کہ ان راتوں میں ہمیں جس قدر بھی ہو سکے ہمیں جاگنا چاہیے اور ہمیں وہ جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے حضرت عبادہ بن سامت سے روایت ہے انہوں نے رس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے اس رات کو آخری عشرہ میں تلاش کرو بے شک یہ تاک راتوں یعنی اکیسویں تئیسویں پچیسویں استائیسویں انتیسویں میں سے کوئی ایک یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے جو بندہ اس میں ایمان و ثواب کے ارادے سے قیام کرے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ پختیے جائیں گے اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضرت عناس نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے جو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس پر سلام بھیجتے ہیں جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس مزدور کی عجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے تو فرشتے آجزانہ عرض کرتے ہیں الہی اس کی عجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا عجر دیا جائے تو اللہ کریم فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا پھر وہ دعا میں دست طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے اللہ کریم نے فرمایا مجھے اپنی عزت اپنے جلال اپنے کرم اپنی بلندی اور رفت مکانی کی قسم میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا پھر اپنے بندوں سے اللہ کریم فرماتا ہے لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ راتیں جو ہیں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں ہونا چاہیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ ام المونین فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری سات تاک راتوں میں تلاش کیا کرو تو یہ حدیث جو ہے یہ متفقن علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور عاشق رسول ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض اصحاب کو شب قدر خواب میں آخری سات راتوں کے اندر دکھائی گئی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات راتوں پر متفق ہو گئے ہیں لہٰذا جو تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہے وہ آخری راتوں میں اسے تلاش کرے اب اس کی نشانیاں بھی کچھ ہے اس کی نشانی ہے کہ اس دن سورج کی جو شوائیں ہیں ان میں وہ تمازت نہیں ہوتی وہ تھنڈی آپ اس کو سمجھے ہوتی ہے ان کی شوائوں میں نرمی ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو راتیں ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ زائع نہیں کرنا ہم نے آج کل شاپنگ کا ایک جو ہے وہ طفان آیا ہوا ہے سب لوگ بھاگتے ہیں یہ راتیں جو ہیں یہ شاپنگ میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں اور زائع کرتے ہیں پھر ان دنوں میں خاص طور پر اس بات سے بچنا چاہیے ہم کسی کی دلازاری نہ کریں ہم کسی مسلمان کو نقصان اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اور اپنے دل سے حسد کو پاک کریں آج کل یہ حال ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض ایسے میں نے واقعات دیکھے وہ لوگ جو دین کے مبلغ ہیں وہ اپنی راتوں کو گالیوں میں بسر کرتے ہیں دوسروں کو گالیاں دینے میں اللہ کے بندوں یہ وہ لمح ہے یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں علیم بزاعت صدورہ ہمارے دلوں کا جو بغض ہے اس کو وہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے کہ بعض بدنصیب ایسے ہیں جو رمضان میں اہلِ بیعت اتھار سے صحابہ اکلام سے بغض رکھتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایسے بدنصیب جو اہلِ بیعت اتھار میں تلاش کرتے ہیں ان کی خطاؤں پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے اس کو جمع کر کے بتا رہے ہوتے ہیں فلا میں یہ خطا ہے فلا میں یہ کمی ہے نعوذ باللہ من ظالک ان چیزوں سے بچنا چاہیے بزرگان دین کا احترام عزت یہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے اور یہ شیطان وہ جو سارا سال ٹریننگ دیتا رہتا ہے نا تو جن دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے شیطان دوبان دیے جاتے ہیں لیکن ان کا دل اور ان کا نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا ہوتا ہے وہ اس طرح کہتا ہے تو یہ وہ دن ہے جب ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور دلوں سے بغض اور کینہ مسلمانوں کے میں نے دیکھا کہ ایسی غلی زبان استعمال کرتے ہیں ممبروں محراب پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے ان کو ہدایت دیں ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اس لیے اس رات جب پھر وہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے پھر جبریل امین ان سے ہاتھ ملاتے ہیں پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسوں کے چشم ربا ہوتے ہیں یہ دن جو ہے یہ خاص طور پر پاکستان کے لیے دعا کریں اپنے ملک کے لیے دعا کریں امت مسلمہ کے لیے دعا کریں آپ دیکھئے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم پہ کتنی وبا آئی ہوتی ہے ابھی بھی پورے طور پر ختم نہیں ہوئی تو ہمیں یہ اپنی انکساری اور عز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنا سر جو ہے اس کو جھکا دینا چاہیے رب کی بارگاہ اپنی جبینوں کو جھکا دینا چاہیے ان دنوں پاکستان جو ہے جن مسائب و علام سے گزر رہا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کی معاشی حالت اتنی کمزور ہے کہ بھارت کا جو وزیر آزم ہے وہ کہتا ہے پاکستان جو ہے یہ بینک رپٹ ہونے والا ہے خدا لخواستہ اگر ایسی کیفیت ہوگی تو کیا رہے گا اس کا جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری امت مسلمہ میں ایٹمی قوت ہے ایٹمی قوت جو ہے اگر اس کو نقصان پہنچ گیا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا اس لیے دعا کریں اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک دیندار دیانتدار غیرت مند کوئی جو حکمران عطا کرے جس طرح کا عمر بن عبدالعزیز کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر علی المرتضی وہ لوگ تھے جو صحیح حکمرانی کر گئے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی ایسا حکمران عطا کر دے اور وہ ان اللہ الا کل شہن قدیر ذات ہے اور میں خاص طور پر اپنے دیندار طبقے کو کہوں گا امت میں اختلافات کو ہوا نہ دو اس امت کو نہ لڑاؤ اس کو گروہ میں تقسیم نہ کرو مادی مفاد کی خاطر چند کوڑیوں کی خاطر یہ زندگی بڑی مقصر ہے اللہ رسول کو آپ دھوکا نہیں دے سکتے کہ آپ پیسوں کی خاطر امت کو لڑاتے ہیں امت میں اختلافات پیدا کرتے ہیں فرقہ بندی کو آپ ہوا دیتے ہیں اسلام کو نقصان اتنا اسلام کے دشمن نہیں پچھا رہے جو اس دور کے وہ لوگ پچھا رہے ہیں جو فرقہ بندیوں کو ہوا دیتے ہیں امت کو جوڑنے کی کوشش کرو ہماری یہ کوشش ہے میری ہمیشہ بیس برس سے یہ کوشش رہی ہے اور اس لیے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہتا تھا یہ نعرہ لگاؤ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کی غیر مشہود محبت لا محدود فاداری نصیف فرمائے یہ ہمارا جو سارے مسائل کا حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں یا لیڈوں سے محبت چھوڑ دو یا اپنے پیروں سے جو ہے وہ غیر مشہود محبت چھوڑ دو یا اپنے جو بڑے بڑے پروہت ہم نے بنایا ہوئے ان سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اے قطار می کشم نہ کائے بے زمام راہ اقبال کے بتائے ہوئے سبق پہ چلو کامیابی کام راہ نہیں آپ کے قدم چمیں گی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ و ناصل